پچھلے دنوں کچھ سوشل میڈیا میں کچھ چینلز کے اوپر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل جو کہ ایک آئینی سٹیچوٹری باڈی ہے ریگولیٹری باڈی ہے اور اب ماشاءاللہ اٹھالیس سال پہلے انیس سو چھتر کی قومی اسیمبلی کے ذریعے ایک ایک کے ذریعے بنی تھی اور بڑا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے وہ خبروں کی تھوڑا سا زینت رہی کہ ایک ہمارے دوست گورننگ باڈی کے ایکس میمبر جو تھے انہوں نے وہ اس کا حصہ بھی تھے انہوں نے کچھ چیزیں میڈیا کے اوپر جا کر انہوں نے الیکشن کے قریب چونکہ اس وقت الیکشن کا محسم بھی ہے اور الیکشن کے محسم میں یکوینن کچھ اس طرح کی باتیں کی بھی جاتی ہیں ہو بھی جاتی ہیں تو لیکن ایس چیئرمن پاکستان انجنئرنگ کاؤنسل جو کہ اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو یہ میرا پہلا ٹینئور تھا اور دوہزار اکیس میں سات سکتمبر کو میں نے حلف لیا تھا اس وقت میں قومی اسیمبلی کا رکن بھی تھا اور ظاہر بات ہے کہ میں قومی اسیمبلی کی تاریخ کا پہلا رکن رہا کہ جو یہ ایک بات کہہ رہا ہے اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے الحمدللہ کہ پانچ سال کے اندر میں نے ایک ٹیڈی پائی برائے راست یا بلواز تھا آپ میں سے جس کو پتا ہے جس کو نہیں پتا ہے لیکن قومی اسیمبلی کا ریکارڈ موجود ہے امانتداری کے لحاظ سے یعنی نہ میں وہاں سے تنخواہ لیتا تھا نہ میں وہاں سے سیشن کا الاؤنس لیتا تھا نہ میں کراچی سے آنے جانے کا جہاز کا ٹکٹ لیتا تھا نہ میں پارلمنٹری لوج جو یہاں پر گھر ملتا ہے ہر امینے کو جو اسلام آفاد سے باہر کا ہوتا ہے نہ میں نے وہ کبھی لیا نہ میڈیکل نہ انٹرنیشنل ٹریبل تو میں نے امانتداری کا وہ ریکارڈ الحمدللہ پارلمنٹ کے اندر قائم کیا جو اللہ کرے کہ کوئی اور بھی اس ریکارڈ کو توڑے اللہ کرے کہ اس ریکارڈ کو کوئی اور بھی توڑے تاکہ امانتداری دیانتداری ذمہ داری ہائیس فورنس کے اوپر ادا ہو دوسرا ریکارڈ جو میں نے قومی اسیمبلی کے اندر قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں پانچ سال وہاں پر اسیمبلی کا جو رکن رہا دوہزار اٹھارہ سے تیس تک اور یہ پھر ریکارڈ کی بات ہے تو میں پوری پارلمنٹ جس کے اندر ایک سو چار سینیٹرز آتے ہیں تین سو بیالیس ایمین ایز آتے ہیں ہمارے وقت میں تین سو بیالیس تھے اور چاروں سبائی اسیمبلی کے افتارے ملا گئے کوئی ساڑھے گیارہ سو لوگ بنتے ہیں اس کے اندر پانچوں سال میں فرسٹ رہا جو سب سے زیادہ پرسٹرل انکم ٹیکس قوم کے خزانے میں ڈاگتا تھا تو یہ دو چیزیں اللہ نے مجھ سے کروائیں اور ظاہر بات ہے کہ میں تین سال آٹھ مہینے اسیمبلی کے اندر بیٹا اور ایک سال چار مہینے اسیمبلی کے باہر بیٹا پانچ سال کا ٹینئور پورا کیا اور اس میں کچھ بھی میں نے خزانے سے نہیں لیا بیس مہینے کے بعد میں نے اسیمبلی دیا تھا اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ٹریجری بینک میں حکمورہ جماعت کا کوئی ایمینے نے اور وہ چار صفوں کا وہ ہے میرا جو ریزگنیشن ہے ہینڈ ریٹن ہے جو میں نے دیا تھا ریکارڈ کے اوپر ہے اور وہ دوہزار بیس اپریل کا ہے اس وقت مجھے صرف بیس مہینے ہوئے تھے ایمینے بنے ہوئے اور میرے خاندان کے اندر نہ پہلے کوئی ایمینے تھا میرے باپ یا دادا یا کوئی بھی تو چونکہ میرا اس ملک سے جو تعلق تھا اور جو میں محسوس کرتا تھا اس ذمہ داری کو الحمدللہ میں نے وہاں بھی ادا کیا اور جب نہیں کر سکا یا محسوس کیا تو رد کر دیا تھا دوہزار اکیس کے اندر میں نے یہاں پر حلف اٹھایا سات ستمبر کو اور اب چھت ستمبر کو میرے تین سال پورے ہو جائیں گے میں نے اپنا ریپورٹ کارڈ بھی اکماروں کے اندر بھی اور پی ای سی کی ویب سائٹ بھی ڈالا جو تکلیف دے بات ہے وہ یہ تھی کہ جو میری سب سے بڑی سٹرنگ تھی جس کے اندر میں نے یہاں پر بھی جب میں نے چارج لیا تو الحمدللہ یعنی میں نے یہ وہی اپنی روایت کو برقرار رکھا یہ تو جو تھی یہ انڈری پوزیشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہمارے دوست نے تفسرے کیے کچھ چینلز نے زیادہ کچھ نے کم لیکن وہ اٹھے لیکن پی ای سی ایک آئینی بوڈی ہے پی ای سی اس ملک کی کا برین ہے دماغ ہے اس کے اندر دو لاکھ پچھتر ہزار گریجویٹ انجینئرز ہیں سرکاری بھی غیر سرکاری بھی جو کنٹیکٹرنز کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی جو کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی فوجی انجینئرز بھی جو ہم فوجز کے ساتھ ہیں یہ ملکہ سر کا تاج ہے اور یہ اس کو ہی انجینئرز کو ہی پاکستان کو ترقی دلانی ہے جو بدنا بھی ہوئی اس لحاظ سے کہ کوئی آدمی اگر اٹھ کے کوئی تفسرہ کرتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر تحقیق ضرور کر دینی چاہیے اور میرا گمانت تھا کہ وہ صاحب ایک آج میڈیا ٹاک کے بعد روک جائیں گے لیکن شاید ان کو مزا آنے لگا کیونکہ خبریں چٹپڑیوں تو بھگتی ہیں لیکن میں آپ کی توجہ جی چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آئینی باڈی ہے اٹھ کے تحت ہے انہوں نے اس کے اوپر تفسرہ یہ کیا کہ جناب وہاں پر اس کا آڈٹ نہیں ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سٹیٹوٹری باڈی آئینی باڈی کا آڈٹ نہیں ہوتا ہو یہ آٹانوماس باڈی ہے اور جیسے یہاں پا پاکستان بار کاؤنسل ہے جیسے پی ایم ڈی سی ہے پاکستان میڈیکل اینڈی ڈینٹل کاؤنسل اس کا جو آڈٹ ہے وہ ایکٹ کے مطابق وہاں پر جو سیڈیفائیڈ فرمز ہیں ان کے تحت ہر سال کا ہوتا ہے اور اگر الحمدللہ جس وقت میں نے دوہزار اکیس کے اندر یہاں پر اوٹ لیا تو جب وہ پچھلا جو چلا آ رہا تھا وہ جو آڈٹ فرم تھی آر ایس ایم ایویس ہیگر لیاقت نومان وہ ٹاپ ٹین کے اندر تھی تو میں نے دوہزار بائیس میں جب ان کا پی اڈ ختم ہوا کیونکہ آڈٹر تین سال کے لیے پوائنٹ ہوتا ہے تو میں نے ٹاپ فائیف کمپنیز میں سے ہماری گورننگ باڈی نے الحمدللہ بیڈیو ابراہیمن کمپنی ہے جو اس کا آڈٹ کرتی رہی پچھلے تین سال دوہزار بائیس میں تہیس میں چوبیس میں کیونکہ ایکٹ یہ مجاز کرتا ہے اور کیونکہ کسی بھی سٹیٹری باڈی اوٹانومز باڈی کی ایجی پی آر کو نہیں کرنا ہے اور بیچ میں جب کسی سٹینڈنگ کبیٹری بھی نے کہا تو چند سال پہلے ایجی پی آر سے بھی کرا لیا گیا تو یہ جو ریکنگنائزڈ کمپنیز ہیں جو ملک کی پانچ بڑی انہوں نے اس کا باقاعدہ آڈٹ کیا ہے اور آڈٹ رپورٹس ساری موجود ہیں اور اس کی ہر سال میں تین گورننگ باڈی کی میٹنگز ہوتی ہیں جس کے تمام میمبر اور اس کی ہر سال اس کی جنرل باڈی ہوتی ہے جس کے اندر وہ وہاں پر یہ جو آڈٹ رپورٹ بھی پیٹ کی جاتی ہے اور پھر وہاں سے وہ اپروو ہوتی ہے دوسرا جو انہوں نے مزہ کا خیز بات کرتے رہے اور خوب چلتا بھی رہا لوگ تفسر بھی کرتے رہے کہ جیس میں پینسٹ جمع ایک چھے سٹھ میمبرز ہیں اگین وہ ایک کے تحت چھے سٹھ میمبرز ہیں نہ میں اس کو پینسٹ کر سکتا ہوں نہ میں اس کو سرسٹ کر سکتا ہوں کیونکہ ایک کے اندر کیونکہ اس کا جو ریشنیل تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انجینئرنگ کے آج کی تاریخ کے اندر تیز ڈسپلنس ہیں آپ سفل میکنیکل الیکٹریکل الیکٹرونکس کیمیکل میٹللرجی مائننگ اور اب لیٹس جو ہے ماشاءاللہ اب سائبر سیکیورٹی اور دیگر جو چوبے ہیں اکیس بھی صدی وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں چھہلیس لوگ پورے پاکستان سے الیکٹرون گیا تھے شاید میڈیا کی بھی توجہ کم رہتی ہو کیونکہ شاید ہمیں انجینئرنس کو وہ بھکام ہم نہیں دلا سکے اور اسی بجے سے آج اور تالیس سال میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے بننے کے بعد میں نے پہنسالیس سال پہلے انجینئرنگ پڑھی تھی گریجوشن کی تھی میں پرائیوٹ سیکٹر میں رہا میں پہلی دفعہ الیکٹرون کے چیئرمن بنا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا اور مقصد صرف ایک ہی تھا کہ یہی وہ باڈی ہے جو پورے ملک کو تیسری دنیا کے گڑے میں سے نکالے گی یہی وہ باڈی ہے جو ملک کو ترقی کی منازل تہہ کرائے گی پاکستان کا جو مسائل ہیں جو ہر چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جا کے پھنچ جاتی ہے تو پاکستان کا انجینئر جیسے اگر میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں تو بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آنک کا تکلیف ہو تو آنک کا ڈاکٹر घونڈ دیں کان کا مسئلہ ہو تو کان کا ڈاکٹر حالانکہ آنکھ اور کان پڑوسی ہیں لیکن کان کا ڈاکٹر اگر آنکھ سے کھیلے گا تو غالب امکان ہے کہ ہم ہندے ہو جائیں گے اور آنکھ کا ڈاکٹر اگر کان سے کھیلے گا تو غالب امکان ہے کہ ہم بہرے ہو جائیں گے یہی تصور اگر ذہن میں ہمارے رہے تو پاکستان میں جو ساری پولیسیز کا جو انجابیں کار ہے جو ناکام ہی چاہے آج فوڈ سیکیورٹی ہو یا پانی کے وسائل کی مینجمنٹ ہو تو میں نے یہ بیڑا اٹھایا اسیمبلی کا ممبر تھا ایمینے تھا بے بست تھا تیر سال آٹھ مہین ہے اسیمبلی میں بیٹھ کے وہاں سب کچھ دیکھتا رہا ایک ہی تقریر کی وہ بھی کبھی آپ میڈیا پہ چلا لیجے گا اور اس کے اندر میں نے ایک بات کی تھی گیارہ منٹ کی ایک تقریر کی کبھی مائک بھی آن نہیں کیا وجہ کیونکہ انجینئرنگ انجینئرنگ اس تقریر انجینئرنگ سینٹرک تھی تو میں نے یہاں پر اس کا ٹرینڈ سیٹ کیا اور پاکستان کے اندر پچھلے تین سال کے اندر انجینئرنگ کے پیشے کو بائزت موترم باوکار کرنے کے لئے یونیورسٹریز کے اندر انجینئرنگ کے کرکولم کو تبدیل کرنے کے لئے فریش انجینئرنگ کو جیسے ڈاکٹروں کی ہاو جوب ہوتی تھی بیروزگاری کو ختم کرنے کے لئے پیڈ انٹرنشپ چرو کی تاکہ انجینئر ماں باپ ایک زمانے کے اندر جبکہ میں انجینئر ہوں جبکہ یہاں پر سینئر انجینئرنگ جو ہیں تو انجینئرنگ نمبر ون پروفیشن ہوتا تھا کاش کے پاکستان ترقی ہفتہ ہو چکا ہوتا تو پھر انجینئرنگ بھلے پیچھے چلا جاتا دیگر پیشے آ جاتے پاکستان تو ترقی ہفتہ نہیں ہوا اور انجینئرنگ کا پیشہ پیچھے جا رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو واپ کیا میری عمر انہتر سال ہے سکچی نائن یئرز بتیس سال کی عمر میں میں امریکہ سے پڑھ کے ایم ایس کر کے کشتیاں جلا کے سنتیس سال میں نے جدو جہد کی اور یہ جو میری تقریف ہے کیونکہ میرے پاس ایک ہی چیز تھی جو میں نے یہاں پر مجھے پورے پاکستان نے ووٹ دے کے اس کرسی کے اوپر اور انجینئرنگ کے سرپرس کے طور پر چیئرمن وہ انٹیکریٹی تھی تو تقریف میری آج یہ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور میڈیا بغیر تحقیق کرے ہوئے اس کے تفسرانگاری کے اوپر اس پیشے کو اس چگہ کے اوپر میں نے پچھلے تین سال عبادت کی ہے ایک روپے کا میں رفضار نہیں ہوں یہاں سے پچھلے چیئرمن کے پاس اس کے زیر استعمال تین گھاڑیاں تھی اٹھارہ سو چیزی کی ٹویٹا گرانڈے ٹویٹا اس سے بڑی نہیں بناتی گھاڑی میں نے وہ تینوں یہاں ہی پھلا کے گھاڑ دیں یہیں کھڑی بھی میرے گھر کے اوپر یا میرے ذاتی دفتر سو یہ سارے کے بعد تو یہ میں نے آپ کو دوسری بات کا جواب دیا پہلا میں نے آڈیٹر کا بتایا اور اللہ ہمارے آڈیٹر جنرلز کو بہت ہی زندے لیکن پاکستان لٹتا رہا پاکستان برباد ہوتا رہا پاکستان خزانے کھالی ہوتے گئے کرسدار ہوتا گیا آڈیٹر جنرلز آڈیٹ کرتے رہے تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ٹاپ دنیا کے ہیں ادھارے ان سے یہاں کا آڈیٹ ہوتا ہے ایک ایک پائی کی کیونکہ جب میں کوئی چیز نہیں لیتا تو میں کیسے کچھ کو چوری کرنے دوں گا جس نے یہاں پہ بیٹھ کے بھلے جو لوگ تھے وہ اس دفعہ کسی اور جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہوں لیکن میں نے کسی کو اجازت نہیں دی اور ایک ایک پائی کا حساب یہ ٹی اے ٹی اے کہ اوپر انہوں نے فرما دیا کہ جی پانچ پانچ کروڑ لو پانچ پانچ ایک ایک آدمی پانچ پانچ کروڑ میں نے وہ پورا حساب بھی نکلوایا اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے پونے تین سال کا کیونکہ ستمبر کے اندر میں نے حلف لیا تھا تو سارا اگر میں جوڑ لوں تو اس پورا اس عرصے کے اندر جو اس کا ڈیلی الاؤنس ہوتا ہے وہ چھپن ملین کچھ ہزار ہے ساڑھے پانچ کروڑوں پہ تین سال کا پینسٹھ لوگوں کا اور وہ آپ میڈیا پہ آپ سنیے گا دوبارہ آپ کے چینل پہ زیادہ چلا ہے لیکن باقیوں نے بھی اٹھایا ہے سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوا کیونکہ ایسی خبر جو ہے نا وہ آگ پکڑتی ہے لیکن اپنے ملک کے اس ادارے کو کہ جس نے ملک کو ترقی کرانی ہے جہاں پر میں نے تین سال بیٹھ کے عبادت کی ہے اور یہاں سے اگر میں گاڑی کا بھی روہ دار نہیں ہوں ایک گاڑی وہ بھی دوہزار سولہ کا مارڈل مجھے ائرپورٹ سے لیتی ہے اور یہاں پہ ستی ہے رات کو یہاں یہاں کے کڑی ہوتی ہے یہ بات تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی یعنی ڈیلی اللاؤنس اچھا اس کے اندر سارے لوگ مجھے ملا کے آنڈری ہیں کسی کو یہ جو چھے سٹھ لوگوں کی کاؤنسل ہے کسی کو کوئی تنغہ نہیں ملتی ہے جب میٹنگ کے لیے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر قریب سے آئیں گے تو گاڑی سے آئیں گے پشاور سے یا لاہور سے کراچی سے آئیں گے یا کوٹر سے آئیں گے تو جاز سے آئیں گے اور ہوتل کے اندر رکھیں گے اور اس کے پورے بائی لاؤنس بنے ہوئے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے اس کے بائی لاؤنس اپروفڈ ہیں جن کے مطابق آڈٹ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیلی اللاؤنس تیسٹھ لوگوں کا تیسٹھ با ریجسٹر صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہی یہاں پر اور یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی مربانی سے یہاں پر ہم نے لیٹرل انٹریز کی یہ چارڈڈ اکاؤنٹس آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سبہ سال ہو گیا ان کو ہم نے ہائر کیا کیونکہ جب گول کی پر تکڑا ہوگا یہاں پر تھے اکاؤنٹس پہلے لیکن چارڈڈ اکاؤنٹس نہیں تھا موسٹ کالفائیڈ چارڈڈ اکاؤنٹس ہوتا ہے تو اس دور میں جو تین سال میں یہاں پہ تھا اس میں اللہ کی مربانی سے ان کو ڈریکلی ہائر کیا گیا ایک ڈریکٹر آئی ٹی اگر اس وقت یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں بیس گریڈ کے اندر ان کو انٹریو کر کے کھلے بازار سے ہائر کیا گیا اور آج پیس ہی جو اس کے ملکہ سر کا تاج ہے وہ پیپر لیس ہے میرے پاس فائل ای فائل کے اوپر آتی ہے سارے سارے انٹریکشن کو لوگوں کو اپنے جوتے نہیں جس رہیں پورٹنس کے اوپر ہے انجینئر کا ریجسٹریٹن بھی کنٹریکٹرز کا ریجسٹریٹن بھی کنسلٹرنٹس کا ریجسٹریٹن بھی تو اسی طریقے سے ٹرانپورٹیشن چارجز پونے تین سال کے بتا رہا ہوں صرف چوبیس ملین ہے یہ اگر آپ چاہیں گے تو اس کی کوپی بھی جو ہوتل کا اسٹے ہے وہ پونے تین سال کا ٹوٹل جو آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ پینتھالیس ملین ہے ظاہر ہے کہ یہاں پر دیگر ہوتل ہیں ان کے اندر اور ان کو کوئی پیسے نہیں ملتے ہاں ڈیلی علاؤنس جو کہ کچھ کھائیں پھییں گے اور آکے جو کمیٹی جیسے سینٹ کی اندر اس کی جو یہ سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے یہ بھی میں سٹینڈنگ کمیٹی قومی اسمبلی کی بھی میں اس کا وہ تا چیئرمن تھا تین سال سے اوپر رہا قائمہ کمیٹی کا وہاں بھی ہر امینے کو گاڑی نہیں ملتی ہر قائمہ کمیٹی کے چیئرمن کو گاڑی ملتی ہے میں نے الحمدللہ وہ گاڑی بھی نہیں لیتی یہ ریکارڈ کی بات ہے تکلیف کیوں ہیں کہ وہ آدمی جو سینٹ سال سے اس مول کے اندر جہاد کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا میرا کوئی کانفلیکٹ آف انٹریسٹ نہیں ہے ایپ بی آر کے ریکارڈ پہ جائیے اور میرا چیک کیجئے کہ نجیب حارون کون ہے الحمدللہ عزت ساری اللہ کے لیے نواز شریف صاحب جب آئے تھے دوہزار چودہ کے اندر یہاں پہ عمر کیمہ صاحب نے انویسٹیگیٹیو ریپورٹ کی تھی تو میرا نمبر اس وقت ٹاپ ہنڈرڈ ٹیکس پیز میں اس وقت بھی ہم بیس بائیس کروڑ تھے آج سے دس سال پہلے تیرہ کے اندر چودہ کے اندر تو میرا نمبر پورے ملک کے اندر پچانوے نمبر تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ہوں خزانے میں ڈالنے والا ہوں لیتا میں ایک پائی نہیں ہوں ابھی جو عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے ٹاپ فیفٹی نکالے تھے دوہزار اندر کے اندر اس میں میرا پورے ملک کے اندر اب ہم چوبیس پچس کروڑ لوگ ہیں میرا نمبر بتیسوہ تھا بتیسوہ نمبر تھا پورے ملک کے اندر کہنا آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ میری جتوجہد کیا ہے لیکن بتانا اس لیے ضروری ہو گیا کہ جب یہ لوگ اس ہدارے کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں آتا ہوں ہر اپتے کرچی سے اور عبادت کی طرح تیسری چیز انہوں نے فرما دی کہ جی وہاں پہ یہ جو ٹی اے ٹی اے کا میں نے آپ کو بتا دیا تین چیزیں بتا دیا چوتھی کہ جی انجینئیس کا جو اٹیچمنٹ ہے انجینئیس کی روزگار کے لیے انجینئیس کو اس بلک کے اندر اٹھانے کے لیے میں نے چار پانچ چیزیں جو کی ایک پیڈ انٹرنسپ چرو کی تاکہ ایک انجینئیر بھی بے روزگار نہ رہے کئی ہزار انجینئیروں کو پیسے پیوشی دیتی ہے تاکہ ان کو پہلی نوکری ملے سولہ سال کی تعلیمات کر کے جب انجینئیر بے روزگار ہوگا تو کونسی ماں کونسا باپ اپنے اچھے بچے بچی کو انجینئیر بنائے گا پھر یہ تاریخی ہے میں نے اپنی قومی اسیمبلی کی تقریر میں یہ بات کہی تھی آج سے تین سال پہلے کہی تھی ایک ہی تقریر کی ہے میں نے کئی دفعہ قومی اسیمبلی میں مائی کون نہیں کہے ایک گیارہ منٹ کی ہے گم ہو گئی کہیں نہ کہیں ہواوں کے اندر ہزار سال تک بھی پاکستان غیر ترقی آفتہ رہے گا اگر اس کا انجینئیر اس کا بھیڑا نہیں اٹھائے گا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا جیسے کوئی بیمار بیمار ہی رہے گا مر جائے گا اگر ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا اس بھول کے پانی کے مسائل ہو بھیجلی کے مسائل ہو اگرکلچر کے مسائل ہو آئی ٹی کے مسائل ہو کمیونکیشن کے مسائل ہو یہ سارے کے سارے پیور ٹیکنیکل مسائل ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے ہم نے جو ٹی میں بنائی بہترین انجینئر بابا ہے پانی بابا ہے بجلی بابا ہے جن کا پی ایڈی اسی کے اندر ہے یہاں پہ ہم نے ان کو جمع کیا کمیٹیز بنائی پاکستان ایکیڈمی آف انجینئرنگ سے آٹھ سٹڈیز کروائیں فیڈل گورنمنٹ کو دی کیوں دی یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اگر کسی نے پہلے کیا ہے پینتالیس سال میں تو ایسا کوئی ریکارڈ نہیں تھا آٹھ سٹڈیز پچھلے تین سال میں فیڈل گورنمنٹ کو بھیجوائیں انرجی فیوچر اور پاکستان کے اوپر بھی سٹڈی کر کے بنائی کیوں کیا اپنے ایکس سے باہر نہیں نکلا ایکٹ کیا کہتا ہے ایکٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ویل اسسٹ بھی فیڈل گورنمنٹ اسلام آباد میں بیٹی بھی فیڈل گورنمنٹ ایس تینک ٹینک مغز کا کام انجینئر نے کرنا ہے ہاں پولیسی کو ایمپلیمنٹ جو بھی کریں بیروکریٹس بھی کریں اسٹیبلشمنٹ بھی کریں سیاستدان بھی اپنے وہاں پہ لاؤس پاس کریں میں نے انجینئرنگ کاؤنس انجینئر کو پارلیمنٹ میں لے گیا پہلی دفعہ ایک کاکس سینٹ کاکس آپ نے سنا ہوگا کاکس ساری دنیا کے اندر ہوتے ہیں انجینئر پارلیمنٹریانز کا کاکس بنایا کیوں بنایا کہ جب تک آواز انجینئر کی اس کی بات اس کی فکر اس کی سوچ اس کا لائے عمل پارلیمنٹ سے قانون سازی نہیں حاصل کرے گا ساری پارٹیوں کے انجینئرز کو ایسا نقبال صاحب بھی تھے نون لیگ سے تھے میں پی ٹی آئی سے تھا دیگر لوگ جو تھے ایمکیو ایم کے سابر قائم خانی صاحب کے فرط اللہ بابر صاحب سینیٹر رکسانہ زبیری پیپس پارٹی سے تھی ساروں کو ایک ٹیپل پہ جمع کیا سینیٹ سے ریزولوشن پاس ہوا اوفیشل کاکس بنا قومی اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہوا اوفیشل کاکس بنا تاکہ کانون سازی کی سمت اور وہ جو پارلیمنٹیریانز اپنی ڈگری کو بھول کے اپنی انجینئرنگ کو بھول کے پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے ان کو یاد دلایا کہ آپ کی اصل طاقت آپ کی انجینئرنگ ہے اس بلک کو کا علاج انجینئرنگ ہے آج جو ہم اُلج رہے ہوتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں تڑپتا ہوں اور میرا پیار بھی انجینئرنگ ہے میرے تین بیٹے اللہ نے دیئے تینوں نے امریکہ سے پڑھا میں بھی امریکہ سے پڑھ گیا تھا 32 سال کی عمر کے اندر تو میں نے کرسکتیاں جلا کے آیا تھا میرے کوئی سٹیزنشپ نہیں ہے میرا مرنہ جینا یہاں پہ ہے میں ہائیس ٹیکس پیر ہوں میرا پوری دنیا میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو انہوں نے فرما دیا کہ جی انجینئرنگ کا جو ان کی ڈگری کا جو کچھ سوڑا ہوتا ہے میں نے کیا کیا تھا کہ انجینئرنگ کے ہم کورسز کرا رہے ہیں سوفٹ سکلز بڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ پرائیوٹ ایمپلائیمنٹ کے اوپر پرائیوٹ کانٹریک کے اوپر پی سی انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے لیکن روزگار کیسے بڑھائی روزگار ایسے بڑھائی کہ سی اے جو ہائیسٹ کٹیگری کے کمپنیز تھی ان کو پابند کیا کہ وہ پانچ فریش انجینئرنگ کو آئر کریں گے اس سے دوسرے نمبر پہ سی بھی کٹیگری تھی اس کو پابند کیا کہ وہ تین انجینئرنگ کو فریش کو آئر کریں گا باقی چونکہ فریش کے پاس تجربہ نہیں ہوتا اس کو پہلی نوکری میں تکلیف آتی ہے تو ایک طرف ہم ان کو نوکریوں بھی دلا رہے ہیں پیڈ انٹرنشپ کی طرف دوسری طرف ہم نے جہاں جہاں ہم لائسنس دیچو کرتے تھے ان کو پابند کر دیا تھا تو ہم نے زہر پاتے کچھ لوگ یقینا پرائیویٹ تور کے اوپر اپنی جو وہ ہے جو ریجسٹریشن کا نمبر اس کی سودے بازی کر لیتے ہوں گے لیکن اس کو پکڑنے کا کوئی مجھے پرائیویٹ کانٹریکٹ دو لوگوں کے اوپر کوئی میں مجاز نہیں ہوں لیکن اس کو روکنے کا تاکہ اس کو ہم ایسے ایسا باہول بنا دیں کہ انجینئر کی وقت بڑھ جائے اس کی ویلیو بڑھ جائے آخری بات پھر اس کے بعد آپ جو بھی سوالات کرنا چاہیں کہ مزے کا خیز بات جیسے کسی پیرمیڈ ہوتا ہے کسی ادارے میں کہ اس ادارے کے پیرمیڈ میں جو ٹاپ کے اوپر ہے جو سی اے کا ہے وہ بھی وہ اس نے پانچ لاکھ بولا تھا اس کے چار لاکھ روپے کیا ریجسٹریشن ہے جو نو لیمیٹ کیٹیگری میں بڑے بھی کوئی اس کی کیپنگ نہیں ہے اور دسیوں پروجیکٹ کر سکتا ہے تو اس سے پیس کی ریجسٹریشن کے اور اس کے پوائنٹس انجینئرز اس کے پاس جتنے ہونے چاہیے چار لاکھ روپے فیس لیتی ہے ایک سال کے لائسنس اس نے کیا کیا کہ جی پچیس ہزار ریجسٹریٹ ہیں جو سب سے نیچے کیٹیگری ہے وہ تو پندرہ ہزار ہے اس کا ریجسٹریشن پھر جو اس سے اوپر ہے وہ تھوڑا سا بڑھ کے پچیس ہزار ہے پھر کوئی پچاس ہزار ہے کوئی پچھتر ہزار ہے اس نے پانچ لاکھ سے پچیس ہزار کو ضرب دے کے اعلان کر دیا کہ اتنے ارب اور خرب روپے اور اس کے اوپر یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تین سال کا میں ایک ایک چیز کا ذمہ دار ہوں چوکی داری میرے پاس تھی اور چونکہ جب میں خود اس کا روہ دار نہیں تھا تو میں نے کسی کو یہاں پر ذاتی نہیں کرنے دی ہاں میں لوگوں کو بلاتا تھا کراچی سے کوئٹہ سے پشاور سے اور روز کے مطابق اور وہ فیڈل گورنمنٹ کے اپرووڈ ہیں تو ان کو وہ ڈیلی علاونس اور ہوتل کا وہ ملتا تھا تو یہ جو سارا مزے کا خیز چلا میرے پانی کر کے جو میری باتیں ہیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کا اگر اس ادارے سے اعتماد اٹھا اور اس ادارے کا بھی ہچر اگر ہم نے کوئی پی ایم ڈی سی کی طرح یا دیگر اداروں کی طرح کر دیا تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا انجینئر بیسے ہی بھاگا جا رہے ہیں باہر اور انجینئر کیا بتا دوں کہ انجینئر کا کچھ نہیں پکڑے گا وائٹ ڈگری ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر انجینئر انکی وائٹ ڈگری دوسری کوئی ڈگری آپ نہیں بتا سکیں گے جو انٹرنیشنلی ریکنائزد ہے ابھی واشنگٹن ایک آرڈ کے ہم سگنٹری ہیں انجینئر ایفریقہ میں جا کے بھی انجینئر ہے انجینئر امریکہ میں جا کے بھی انجینئر ہے پورا انجینئر ہے کوئی اس کو انتیان نہیں لینا تو اس ڈگری کو ہم بچائیں اس انجینئر کا ہم بہتر استعمال کریں اپنے بھول کو نوجوان نسل کو ماشاءاللہ جو ان کو مواقع دیں اور انجینئر ایک حرابل دستے کے طور کے اوپر اور ایسا میڈیا بھی آپ داہر بات ہے کہ شاید وہ خبر چٹ پٹی ہوگی کہ جناب پی سی کے اندر ارلے ترلے ہو رہے ہیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز میں نے تین سال نہیں ہونے تھی اگر ماضی میں کوئی ہو بھی رہی تھی تو اس کو بلوک کر دیا اب اس کے بعد اگر کوئی بھی ایک آج چیز اگر میں اور میرا خیال کے اندر اوورال مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اس ادارے کی اہمیت کو سمجھیں اس کے ایکٹ کو سمجھیں تھوڑا سا اور یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی مربانی سے آج سے کوئی دو مہینے پہلے ہائی کورڈ کے ججز پورے ساتھوں ہائی کورڈ کے ججز کراچی میں جمع ہوئے پاکستان انٹرنیشنل ڈسپیوڈ ویکنڈ کے طور پر اور پیشی نے اس کو کوئی سپانسر کیا کیونکہ یہ جو پبلک سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں یہ رک جاتے ہیں کیسز ہو جاتے ہیں سٹے آڈرز ہو جاتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں تو کوئی چیز نہیں رکتی آپ کا اور آپ اپنا گھر بنا رہیں گے بلڈنگ کوئی اسپتال وہ تو محملات نمڈ جاتے ہیں پبلک سیکٹر میں تو پیشی کے انڈر میں اور سندھ آئی کورڈ کے چیف جسٹس نے اس کو اناگریٹ کیا اس کا افتتہ ہوا آلٹرنڈینٹ ڈسپیوڈ ریزولوشن سینٹر جو یہ ججز کی بھی خواہیٹس ہیں پیشی کا منڈیٹ بھی یہ ہے کہ پھر ہمارا ایک کہتا ہے کہ پیشی جو ہے is a forum پیشی has to provide a forum for arbitration تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا کہ اپنے بہترین کانٹریکٹس کے لوگ Chartered Institute of Arbitrators UK کے ساتھ ترین کی ہیں تاکہ فلٹر لگیں ڈسپیوڈ آورجنس ہو جائے ڈسپیوڈ اگر ہو ہی گئی ہے تو اس کا ریزولوشن ہو جائے آرپیٹریشن ہو جائے کہ چہریوں تک cases نہ پہنچیں تو یہ سارے کام پھر یہ جو پورے پروجیکٹس روک گئے تھے جو مہنگائی ہوئی کانٹریکٹس پھج گئے تھے تو ڈیر سال کی ارکریزی کے بات فیڈرل گورنمنٹ سے دو پرائیم مینسٹر موجودہ پرائیم مینسٹر بھی اور جو کیٹے کرتے ان کے پاس سے بھی گزر کے اور ایک نیک سے اپروب ہوا پرائیس ایڈجسمنٹ فارملا تاکہ کوئی بھی پروجیکٹ سارے جس ملک کے اندر پیٹرول کی پرائیس ہر دو آفتے کے بعد بڑھتی ہو کبھی کبھی محبولی گھڑتی ہو اور اکثر بڑھتی ہو تو وہاں پر انرجی سے تو ہر چیز ریلیٹڈ ہے تو سمنٹ سریعہ ہر چیز پر قیمت آ جاتی ہے تو وہ بلکل ہم نے ایسا چیز افروف کر رہی تاکہ پروجیکٹس نہ رکھیں تاکہ جیسے آپ کسی چیز میں ترمومیٹر ڈال دیں جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھے تو ڈوز بڑھ جائے اور جیسے ہی ٹیمپریچر کم ہو ڈوز کم ہو جائے سو اس طرح کے بیسک کام پور مغز کام پیسی نے کیا ہے بہت زارتا چھوڑ شکب نہیں کیا ہے لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس ادارے کو جنہوں نے بنایا تھا چھتر کے اندر ایک پاس کیا تھا یہ روٹین کے کام چلتے رہے ہیں ہم نے اپنا ریپورٹ کارڈ میں نے تین سال کا ڈالا ہے آپ کو وہ بھی مل جائے گا تو ہم نے یہ چیز سینٹ کر دی ہے تو پی سی کی حفاظت کریں قومی ادارہ ہے اور اس کے انجینئرز اس کو ترقی کرائیں گے شکریہ آپ کو تو آپ نے جو اپنی خدمات تائیو کا پستائش تین سار کی تو دو سوال میں نے پہلا سوال میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ جو آڈٹ ہو رہا ہے ایکسٹرنل تو آپ کا کوئی پبلک کارڈس کمیٹی میں تو پہلا بھی تقریبا پہلا سوال میں رہا ہے اور دوسرا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا پیڈ ہنٹرنشپ شروع گئی ہے تو یہ بھی رولز کے مطابق ہیں الحمدللہ میں یہ چیز دیکھیں ایک چیز کو سمجھ جائیں اور جب ذہن نشین کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی آپ کی زندگی بھی اور جس چیز کو آپ آگے بڑھائیں گے میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان اسیمبلی سے بڑی اس کی گورننگ باڈی ہے سرکار پاکستان سے یہ ایک روپیہ نہیں لیتی ہے ایک روپیہ گورنمنٹ آگے پاکستان نہیں لیتی ہے اور اور اس کے گورننگ باڈی کے اندر جو سب سے کم پڑھا آد بھی ہے وہ سولہ جماعتیں پڑھا ہے یہ پینسٹ اور ریجسٹرار ساپی یہاں بیٹے ہوئے ہی ہیں ان کو پروموٹ ہوئے بائیس گریٹ کے اندر ہیں ماشاءاللہ یہ بھی پی ایج ڈی ہیں جیپین سے یہ اس کے اندر درجان آئیس چانسرز ہے یعنی جب میں کہہ رہا ہوں تو پی ایج ڈی اس کے اندر جو یہ پی ایج ڈی چیہ سٹھ کے اندر ایک دو کم ہو تو مجھے معاف کر دیجیگا تیس ہیں اور اپنے اپنے چھوڑے سارے کوئی سیبل انجینئر نہیں میں سیبل انجینئر ہوں اپنے اپنے چھوڑے تو جب اٹرونموس باڈی ہوتی ہے تو وہ اپنے فیصلے تاریخ کرتی ہے آگ لگی بھی ہے جس وقت انجینئرنگ 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 بنانا بند کر دیا کیوں بنائیں بیروزگاری اگر ہے انجینئر کی قدر و قیمت نہیں ہے ایک مجھ سے انکر سوال کر رہی تھی کہ جی وہ تو اب انجینئرنگ کے رشتے بھی ذرا سے کم قبول ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان سے بھی کہا کہ یہ وائد ہے کہ انجینئر دنیا میں جان جائے گا وہاں انجینئر ہوگا تو جو چیزیں ہوئی ہیں ایک کے مطابق ہوئی ہیں اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا ہمیں کسی یہ پورا ایک کے مطابق ہمارا جو ٹاپ کمپنی جیسے جب میں نے ٹاپ فائف کے اندر اس کے اندر جو چار کمپنی پچھلے دنوں انوالوڈ رہی ہیں کیونکہ ہر تین سال کے بعد تبدیل کرنا ہوتا ہے تو فورڈ روڈز یہ بھی ٹاپ فائف کے اندر ہے کے پی ایم جی یہ بھی ٹاپ فائف کے اندر ہے اب جو بھی وجود ہاتھ رہی ہوں گی وہ پچھلے چیرمن صاحب کو پتا ہوں گی یہ RSM یہاں پر آڈٹ کر رہی تھی وہ وہ ٹاپ تین پھن تھی تو جب مجھے موقع ملا تو میں نے پھر ٹاپ فائف لیا میں چارٹڈ اکاؤنٹ یہاں رکھا جب مجھ کو کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے تو سب سے تگڑا کسی ٹیم کا گول کی پر ہونا چاہیے چونکہ اپنی ٹیم کی اوپر گول نا ہو ٹھیک نا سوال یہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آلٹک نہیں ہو رہا یا بیگیا میں میں تو اٹھائیس سال سے پولٹکس میں ہوں جب ادارہ ہٹ ہوتا میری ذات بہت چھوٹی ہے آج مرے کل دوسرا دن ہاں میری سٹیٹ ہیں پاکستان کے اندر میری تینوں بیٹے امریکہ سے پڑھ کے تینوں ادھر ہی ہیں اور تینوں پاکستان کے چاروں صوبہ کے اندر کام یہ اللہ کی مجھ پہ مہربانی ہوئی کہ وہ تینوں آگے نہ امریکہ سے آتے تو میں دار بات اپنی دال روڈی کی فکر کر رہا ہوتا اللہ نے سیکسیشن پلان بنا دیا کہ انہوں نے کام کو جو میں نے سینتیس سال ایک بات میں نے آپ کو بھی کہی کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا میں پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں اور اسی لیے ٹیکس کے اندر بھی میرا نام اللہ نے بتیس میں تک پہنچ آیا تو اب جو بھی کر رہا ہے لیکن ادارہ میں تو اس کو اپنی عبادت کی جگہ دیکھے نا سکھ سال کی عمر میں بہت سارے جن کے پیسے پوسے ہیں کمالی ہیں جن کے بچے بھی باہر سے پڑھ رہے ہوں گے میں جس تڑپ سے جو ڈ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ادارے کے اوپر جب آنچ آئے گی اس طرح کی چیز ہوگی تو پھر میری تڑپ جو ہے میں یہ جو لگا ہوں جو کہ پی سی نے قد بڑھا پی سی کی کار بڑھی پی چلے الیکشن کے اندر تین پی چھوٹے چاہ لوگ تھے ایک چھوٹے اس دفعہ گیارہ لوگ لڑھ جب وہ آئیں گے میں بتا رہا ہوں کہ جب گاڑی گھر ملے جانے کو نہیں ملے گی میں بتایا پچھلے چیرمن صاحب چھے سال چیرمن رہے پندرہ میں الیکٹ ہوئے پندرہ اور سولہ کے موڈل کی گاڑیاں ان کے گھر سے اپنے گھر کراچی بھیج دیتا اور سارے تینوں یہاں پہ کڑی بھی ایک ضرور میں استعمال کا وہ ہی دوہزار سولہ کا موڈل میرے وائٹ شیرمن نے جب تھوڑی سی بغاوت کی کہ جی میری گاڑی خراب ہے تھی ہمارے ایک دوست صاحب نے جو میری ٹیم کے ملک کی حالت ہے تو میں تین گاڑیوں کے بدلے جب رائٹ آف ہوئیں پہلے ان کو تین کو بولا کے بیچو جب وہ بگ گئیں تو میں نے تین اپروف کی تیرہ سو سی سی کی گاڑی گاڑی ضرورت ہوگی چلنے کی آنے کی رینٹ کار بہت مہنگی ہو جاتی ہے تو ایسے دردبندی کے ساتھ یہاں سے اور خدمت تو وہ جو آپ ہماری ہیں میرا زیادہ کچھ نہیں بگڑے گا اس عمر کے اندر کیونکہ میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں تو مجھے مجھے لیکن ادھارہ جب بدنام ہوگا انجینئر پاکستان کا ہمیں اس سے استعمال کرنا ہے اور پچیس کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے لگ بگ اور ڈھائی لاک انجینئر ہے یعنی ایک انجینئر کے کندے پہ ایک ہزار لوگ بیٹھے میں اور میں نے اپنے کندے کے اوپر پچیس کروڑ لوگوں کا وزن محسوس کیا اگر پاکستان ترسرہ پینے کے پانی کو انجینئر کو یہ مسئلہ حل کرے گا انجینئر کو ہم لگائیں ایک زمانے میں ڈاکٹر محبوب الاک کا نام آپ سب نے سنا ہوگا کوریا چائنا خطے کے ممالک آکے ان سے مچھورہ کرتی تھے پنچ سالہ منصوبہ کا پاکستان کی پولیسیز کو جو بنائے اس کا نام ہم سب کو پتا آپ کا نام لے رہا ہوں لیکن اگر فیل ہو جائے تو کم سے کم اپنے گھر کے کسی کونے میں جا کے ہر چیز ناکام ہو رہی ہم دلدل میں دستے چلے جا رہے ہیں تو کم سے کم گھر کے کسی کونے میں جا کے اپنے تین چپتے تو لگا لو کوئی بافی مانگنے کو تیار نہیں میں ہر کون وکیشن میں جاتا ہوں میرے تین بیٹے میرے چھے پوتے پوتے سب سے بڑی پوتی بارہ سال سب سے چھوٹا پوتا چار سال میں مجھے انرجی کیا چیز دیتی ہے جب ان کی طرف دیکھتا وہ بھی پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے مجھے بھی اللہ نے تیس سال کی عمر میں لیکن بھار والے پاکستان آئیں گے ہم موافق حالات پیدا کریں گے تو آپ ترقی آپ کے خطے میں آگئی ہے امریکہ نے جب ترقی کی تو پورے خطے نہیں کی میڈل ایس نے کی تو پورا میڈل ایس روٹ گیا فاری نے کی یہ تھائی لینڈ اور فلیپین اور کمبوڈیا اور ویڈنیم پورے خطے نہیں کی یورپ ایس ٹھن یورپ اب آپ کے خطے میں آگئی ہے تو ہم اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے انجینئرز کو وہ گھوڑے کے طور پر استعمال کریں جس سے ہم ترقی کی منازل تہہ کریں دیکھیں میں نے جیسے میں نے کہا نا میں پرائیوٹ شیکٹر کا آدمی ہوں تو میں نے ہولیسٹرک کام کیا سکولوں تک کے اندر چلا گیا سٹیم ایجوکیشن کیونکہ سکول کا بچہ بچی فیصلہ کرتے ہیں ان کے امہ اببہ فیصلہ کرتے ہیں آٹھ بھی جماعت میں بچے کو سائنس میں بھیجیں تو سٹیم سائنس ٹیکنالوجی انجینئرین میتہمیٹکس یہ چار روکے سبجیکٹ ہیں بہت ڈیمانڈے ہیں میند زیادہ مانگتے وقت زیادہ مانگتے آج کل بہت ساری گلیمرس فیلڈ ہیں آسان چھو بے تو ہم نے اس سرے کو وہاں پکڑا اس سرے کو وہاں پکڑا کانون ساجی کے انجینئر پارلیمنٹ میرین میں ابھی وہاں پہ تھا کل حضرباد میں تھا تو وہاں پر بھی انجینئر نپ اے صاحب موجود تھے ابھی یہاں پر جیسے میں نے کہ یہ میں کیسے سینٹ سے پاس کر وات سینٹ سے اور آپ اس کیوں پر مینت کریں میں آپ سے کہتا ہوں پاکستان کے اندر بارہ سرویسز ہیں بارہ فورن سرویسز سے چروع ہو جائیں پوستل سرویس تک آ جائیں ریلوی ساری جو آپ کو پتا انٹرنل ریونیو سے لے انٹیریئر سے لے بارہ نہیں ہے تو کونچی نہیں ہے انجینئرنگ سرویسز تو پاکستان بھائی یہ گیر ترقی آفتہ تیسرے دنیا کا ملک ترقی کرنی ہے اس کو دیکھیں نا میں ایک بات کہتا ہوں مجھے برداش کر لی جو بات میں کہہ رہا کہ اس اتنا اچھا ہو جائے کہ آپ کی نفس پہ ہاتھ رکھ آپ صحت من ہو جائے وکیل اتنا قابل ہو جائے کہ کسی کوٹ کچھری میں جا کے صرف کھڑا ہو اس کا موکل کی جیت جائے پاکستان ترقی نہیں کرے گا آپ جتنا کومنٹ یوز کر رہے آپ کی ڈی این ہوگا وہاں تمام اکوپمنٹ جو استعمال ہوگا وہ انجینئرنگ ہے انجینئرنگ کو انجینئر کو ہلکا نہ لے انجینئر کی قدر کریں ورنہ وہ جو میں بات ابھی کہی تھی نا کہ ڈھائی لاک انجینئر پچیس کروڑ لوگ ڈھائی لاک انجینئر کو پہ آپ سواری کریں اس سے کام لیں اس کو انوالف کریں مینجمنٹ والے مینجمنٹ کریں سیکیورٹی والے سیکیورٹی کریں کام لینے والے کام لیں مغز کا کام کون کرے گا اگر میری آنکھ کی تکلیف ہے آپ دنیا کے سارے ڈاکٹر بلالیں کارڈیولوجز بلالیں میرا سگا بھائی کینسر کا اسپیشلیسٹ اس کو تو یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں دردمندی سے کر رہا ہوں اور چونکہ تکلیف پہنچی ہے اچھے دیکھیں میں ایک ٹرم اور رہ سکتا ہوں دو ٹرم ایک کے اندر allowed ہیں میں اس سے پہلے کبھی پی سی کے اندر نہیں آیا نہ رہا میں تو میں سیاست ایک تیالیس سال کی عمر میں شروع کی تھی سفر سے پہلے بتیس سال کی عمر میں امریکہ سے آیا پہلے آٹھ نو سال خالی آت آیا تھا ساڑھے تین سال ساڑھے ریبیہ سے جو پہنس کمائے وہ وہاں پہ ڈیڑھ سال جب رہا بیوی بچوں کے ساتھ تو ختم ہو گئے فیز بھی دی پرائیویٹ اپنا کیا تھا سعود ریبیہ میں سال تین سال جو ریال کمائے پہ تو میرا تو کچھ مطلب ہے یہاں پر اس لحاظ سے اس ملک نے مجھے جو دیا ہے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو یہ تو میں بتا دیا کہ 32 نمبر لیکن یہ باتیں میں convocation میں جا کے بھی کرتا ہوں کہ میں رات کو نوکری کر انجینئر پڑھتا تھا یہ ایسا زبردار سول ہے تا کہ اس کے بچے اور نوجوان اس ملک کو چھوڑے نہیں جو انجینئر 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 کی میں رٹ لگائی ہوئی ہے انجینئری نیجاد دہندہ ہوگا انجینئری مسیح ہوگا اس ملک جو ترقی کی منازل تا ہاں جب ائرپورٹ بہت سارے بن جائیں گے تو پائلٹی جہاز اڑھائیں گے پائلٹی اسپطال بن جائیں گے تو ڈاکٹرز ہی وہاں پہ آپریشن کریں گے تو ہر ایک آہم ہے لیکن ترقی کیسے کرے گا مہتاجی کیسے ختم ہوگی یہ ایمپورٹ جو ہر چیز کی لانت میں نے یہ کی پچھلے والے جو چیزیں میں یہاں میرا باروہ نمبر ہے یہ بورڈ کے چیزوں کو نہیں چھڑا ہاں وہ گھڑیاں ادھر دے دیں یہ میں تین گھنا دوں آپ سر اللہ کو پتا ہے سر میں قیاس ہرائی کی بجائے میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ادارے کو میری ذات کو تو اس نے کچھ نہیں کہہ رہا ہو میری ذات کو الحمدلللہ لیکن وہ بات ہے کہ محضرت کے ساتھ میری کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ کوئی کہ میں آپ کو گالی نہیں بکرہ رہا ہوں میری ماں کو گالی بکرہ ہو اس ملک کو اس ملک ادارے کو تو کیا میں تیش میں نہیں آؤں گا آپ میری بات سمجھ گئے مجھے جن صاحب میں بات کر رہا ہوں اور یہ بھی بتا دوں whatever needs to be done نہیں نہیں ایک سکر مجھے نام لینے میں کوئی وہ نہیں ہے جنہوں نے یہ تماشا لگایا ہے اور وہاں پہ آدمی کہتے نا چلو رکھ جائے گا کہیں لیکن اس کو مزا گیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہاں پہ بٹائیں اور یہی پہ کہ تھارسز کریں اس کا بھی اس کے اندر یعنی وہ جتنے دن یہاں پہ تھا تو اس نے بھی جو بھی یہ تینوں چیزوں کی مد میں یہ اس کا نام بھی اس لس کے اندر ہے یہ انجینئر شیخ ضرور سرور اس کے بھی دو لاک ستر ہزار یہ جو ڈیلی اللہ ہزار اور سات لاک چھائیس ہزار یہ دس لاک یارہ ہزار سمتنگ اس نے بھی یہاں سے بینیفٹ کیا ہے تو وہ بھی یہاں پہ تھا لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ واسطے دیا جا رہا ہے جب بندہ آئے گا یہاں رہے گا تو جو بھی چیزیں ہیں وہ بالکل آرڈیٹ اور ریکوارمنٹ کے مطابق اور تین لاک روپے ہوتل کے بھی ہے اس کا بھی تیرا چودہ لاک روپے دیکھیں یہ ساری چیزیں بات چنے یہ پی ایٹ کے تحت بنی بھی گورننگ باڈی ایک اس کے تحت روز ریگولیشن کے تحت وہ جو کچھ بھی کرنا ہے لیکن جو چیز ایک باہر چلی میرے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا ٹھیک میں آج صبح آیا کہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم میں اس ادارے کا دفاع کروں اور یہ ادارہ وہ ہے جس کو میں نے تین سال اپنا وقت اپنی عمر کا 66 سے 69 سال تک کی عمر کا وقت دیا میں تو اگر سپریم کورٹ کا جج بھی ہوتا تو 65 سال میں گھر بیج دیتے ہیں سر whatever needs to be done یہ ہمارے legal advisor بھی بیٹے ہوئے whatever needs to be done will be done لیکن جو پہلی اور ضروری چیز تھی وہ دو تھی کہ آپ کو یہ is at the hem of the affairs یہ پر کون بیٹا واہ ہے کون چوکیدار میں اپنے آپ چوکیدار کہہ رہا ہوں تین سال کیا میں ذمہ دار ہوں اللہ کی میربانی سے اور میں ایک روپے کا اس طرح سے بینیفیشری نہیں ہوں لیکن انجینئرنگ کی اپنے مول کی حفاظت کریں انجینئرنگ کی انجینئرنگ کے چھوکے کی سب بہت بہت چھوکے